اسماء الحسن اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک الخالق پیدا فرمانے والا ہر چیز کی ساری کائنات کی تخلیق فرمانے والا تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اس کو یا خالق ندا کے ساتھ جب پڑھا جائے تو اس کی براکات کثیر ہیں چند ایک براکات کا میں ذکر کر دیتا ہوں جو شخص آدھی رات کے بعد ایک گھنٹہ یہ اس سے زیادہ یا خالق اس اسم مبارک کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل اور چہرے کو روشن منور فرما دے گا اسی طرح جس کا کوئی مال کوئی چیز حتیٰ کہ عزیز رشتہ دار کوئی انسان گم ہو گیا بیٹا بیٹی گم ہو گئے تو وہ پانچ ہزار مرتبہ یا خالق اس کا ورد کرے انشاءاللہ گمشدہ چیز یا گمشدہ شخص واپس مل جائے گا اور جو کوئی سات دن تک متواتر یعنی مسلسل سات دن اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا خالق کو پڑھے یا خالق یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ تمام آفاظ سے اسے محفوظ فرمائے گا سالمیت اتا فرمائے گا اور جو اولاد نرینہ کے لیے بیٹے کے حصول کے لیے ایک ہزار مرتبہ روزانہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ اتا فرمائے گا ایک ہزار مرتبہ روزانہ پڑھنے سے اسی طرح اگر کوئی شخص ہمیشہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت بھی کرتا ہے اور پھر اس بندہ مومن کا چہرہ بھی منور رہتا ہے یعنی وہ نفلی عبادات اس کے لیے نفلی عجر و ثواب جو ہے وہ لکھا جاتا ہے فرائض اور واجبات اس کے ذمہ قائم ہیں یہ نہیں کہ یہ کہے کہ اب بس وہ فرشتہ میرے لیے عبادات کر رہا ہے تو وہ اضافی عبادات ہیں نفلی عبادات ہیں عجر و ثواب کے لیے ہیں دراجات کی بلندی کے لیے ہیں جو فرائض اور واجبات شریعت اسلامیہ نے آئید کیے ہیں وہ کبھی بھی اس سے وہ خالی نہیں ہوگا وہ اس پر اسی طرح آئید ہیں اسی طرح جو کوئی لڑائی میں تین سو مرتبہ یا خالقو پڑھے گا اور یہ اگر حق پر ہو تو پھر اس کا دشمن مغلوب ہوگا کفار کے حوالے سے پڑھا جا سکتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جو عورت بانج ہو بانجبن کے حوالے سے اور اس کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو اکثر ایسا معاملہ ہو جاتا میڈیسن سے بھی کچھ خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو ان سبھی بہن بھائیوں کے لیے ان مسلمانوں کے لیے یہ خاص وظیفہ کہ جو عورت بانج ہو اور اس کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو تو اس کا شہر ہر جمعہ رات جمعہ اور ہفتہ جمعہ جمعہ اور ہفتہ تین دن کے روزے رکھے اور زہر کی نماز پڑھنے کے بعد تین دن روزانہ تین ہزار مرتبہ یا خالقو یا خالقو پڑھے اور اول آخر سو سو مرتبہ درود پاک پڑھے اس وظیفے کے تین ہزار مرتبہ یا خالقو اول آخر ایک ایک سو مرتبہ درود پاک اور وظیفہ ختم کر کے تین دن تک یہ پانی مسلسل دم کر کے یہ دعا کرے کہ اے خالق مجھے فرزند سالح اتا فرما مجھے نیک بیٹا اتا فرما اس کے بعد دم کیا ہوا پانی آدھا بیوی کو پلائے آدھا خود پیئے انشاءاللہ باج عورت کو حمل ہوگا اور وہ صحیح سلامت رہے گا اللہ تعالیٰ فرزند سالح اتا فرما اسی طرح جیسے کہ تین سو مرتبہ پڑھنا بھی دشمن کو مغلوب کرنے کے لئے اگر یہ بندہ مظلوم ہے حق پر ہے اور اسی طرح اگر حق پر ہے اور لڑائی مخالف فریق نے کر دی تو لڑائی مقابلے کے وقت تین سو مرتبہ اس میں مبارک یا خالق پڑھے انشاءاللہ دشمن مغلوب ہوگا اور اس مقابلے میں اپنے حریف پر فتح حاصل ہوگی اسی طرح فرشتہ ایک اور صورت میں بھی کہ جو شخص اس میں مبارک یا خالق اس کا کسرت سے ورد کرے تو اللہ رب العزت اور بغیر گنتی کہ صبح شام دن رات پڑھتا رہے اللہ تعالی اس اس میں مبارک کی برکت سے اس کے دل اور چہرے کو بھی نورانی کرے گا اس کے سارے کاموں میں اس کا دل قوی رہے گا مضبوط رہے گا اور حق تعالی اس کے لئے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک جتنی بھی عبادت کرے گا اس کا ثواب اس بندہ مومن کے نام آیا مال میں لکھا جائے گا یا خالق کا کسرت سے ورد کرنے کی اور براکات کیا ہیں کہ جو کسرت سے ہمیشہ اس کو پڑھتا رہے گا اس کے اندر غصے کو قابو میں رکھنے کی اہلیت پیدا ہوگی اکثر غصہ بلڈ پریشر یہ معاملات ہوتے ہیں کنٹرول نہیں رہتا تو اس حوالے سے کسرت سے پڑھیں اور پھر وہ بڑے سے بڑے عیبدار انسان کو دیکھ کر بھی بد مزاج نہیں ہوگا بلکہ اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا کہ اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے عیبوں کو بھی تو ایسے وہ یہ جانے گا کہ ضرور ایسے عیبدار شخص اس کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت ہے جس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے تو بعض قاتل یہ عدیش مبارکہ میں بھی ہے بہتری کے لئے خاموشی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو منع کیا جائے اس کو حقارت نہ دلائی جائے بلکہ مقصود اس کی اصلاح حقارت کے لئے اس کو منع نہ کیا جائے کہ تم یہ کام کرتے ہو سب لوگوں کے سامنے بعض قاتل ایسا ہوتا ہے جب یوں کہا جائے تو پھر وہ پہلے سے زیادہ اسی عمل میں مشہول ہو جاتا ہے تو اصلاح کے لئے علیہدگی میں تنہائی میں محبت کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی جائے یا جب کہیں محفل میں بات کرنے ہی آئے پڑے تو اس کا نام نہ لیا جائے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اندازہ کہ کچھ لوگ یا لوگ ایسے کرتے ہیں اس طرح جرنل ہی بات کر دی جائے اور حدیث مبارکہ کے مطابق اگر کسی کے عیب پر اس کو حقارت دلائی تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ پھر وہ بندہ جس نے حقارت دلائی اپنے مسلمان بھائی کو اس گناہ سے نفرت کی جائے اس کو اچھے انداز سے سمجھایا جائے لیکن ایسے انداز سے نہیں کہ اس کو حقیر سمجھا جائے اور سارے لوگوں کے سامنے اس کی بیزتی کی جائے عیب پوشی کی بجائے اس کے عیبوں کو اچھالا جائے تو پھر حدیث مبارکہ کے مطابق یہ جو اس طرح عیب اچھالنے والا ہے حقیر بنانے والا ہے یہ بھی اسی گناہ میں مختلاہ ہو جائے گا یہ حکمت ہے اس میں برحال اسی طرح تکالیف پریشانیاں گھرے لو حالات معاملات ساتھ نہیں دہر ہوتے باز کاتھ تو اگر کوئی شخص مختلف طرح کہ مسائب آلام تکالیف پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے حالات بد سے بد تر ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا خالقوں کا بکسرت ورد کرے ہمیشہ پڑتا رہے یا خالق یا خالق انشاءاللہ اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اس کی مسائب اس کی تکالیفیں مصیبتیں پریشانیاں یہ ختم ہوگی دور ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ آسانیہ اور سہولتیں عطا فرمائے گا اور اس کے تمام نقصانات کا اللہ تعالیٰ ازالہ فرمائے گا اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو کتنا پیارہ اسم مبارک پڑھنا چاہئے کسرت سے اسی طرح دو شخص نفس شب میں اس اسم مبارک کو جیسا میں نے پہلے اعز کیا یا خالق کو ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان سے منور فرما دے گے چہرہ بھی روشن ہو جائے گا اور پھر یہ اسم مبارک یا خالق اس کو کسرت سے پڑھا جائے اور بالخصوص اس کے ساتھ اگر کسی عورت کے حمل کچھا گر جاتا ہے ساقت ہو جاتا ہے اسقات کا معاملہ ہے تو وہ خود یا اس کا کوئی رشتہ دار سات دن تک برابر ہر روز سات ہزار مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یہ اسم مبارک یا خالق یا خالق پڑھے مگر اول آخر اکیس اکیس مرتبہ یہ درود پاک لازمی پڑھے درود پاک آپ سماعت کر لیجئے اللہم صلی وسلم علی سیدنا اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نبی الامی الحبیب العال القدر العظیم محمد نبی الامی الحبیب العال القدر العظیم الجاہی القدر العظیم الجاہی بقدری عزمت ذاتک بقدری عزمت ذاتک یہ درود پاک کس مرتبہ والا آخر پڑھے اور وظیفے پڑھنے کے بعد وظیفے ختم کے روزانہ سات دن تک پانی پر دم کرتا رہے اور دم کر کے عورت کو پلائے اور تھوڑی سی روٹی بھی ہر روز دم کرے اور پانی میں تر کر کے وہ بھی کھائی جائے اور تعویز بنا کر عورت حمل اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرار پائے گا اور صحیح سالم تندرست بچہ پیدا ہوگا اور وہ جو تعویز لکھا ہے وہ ماں کے گلے سے کھول کر بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے انشاءاللہ بچے کے عمر بھی دراز ہوگی تو یہ چند ایک براکات ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک یا خالقو کی یا خالقو اس کو کسرہ سے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے گا آپ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے عزا قریب آر اشتہ دار دو صاحبات پردوسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے بھی دین و دنی آخرت میں بلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحان و تعالی ہمیں آسانیہ تعاف فرمائے آسانیہ بانٹنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین